اسلام علیکم میں ہوں حسن محمود and welcome to zions لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اپنی نیوز پیپر ایپ ڈویلپمنٹ کورس پہ جو سرچ نیوز آرٹیکلز ہے اس پیج کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اس میں سرچ نیوز آرٹیکل فلٹرز کے کمپوننٹ کو ایڈ کیا تھا اور اس کی فنکشنلٹی کو بیک اینڈ کے ساتھ لنک کر کے ٹیسٹ کیا تھا جو کہ ہماری اب صحیح کام کر رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم مینلی یوزر فیڈ کی سکرین پر کام کر دیں ہوں گے اس کی اپ کو کال کریں گے ڈیٹا کو فیچ کر کے فرنٹ اینگ پر شور کروائیں گے ریکول کی سٹیٹ میں سیٹ کروانے کے بعد اور اس میں جو بیسیکلی اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو یوزر کا پریفرنس اپڈیٹ کا جو کمپننٹ ہے وہ ہم نے کس طرح مینج کر دیں گے یہ والا کام ہم آج کی ویڈیو میں کور کر رہے ہوں گے سٹارٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ براوزر کو اپن کر لوں گا اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کیا ہویا بسیکلی جب میں براوزر کو اپن کرتا ہوں اور یہ وینڈو فوکس میں آتی ہے تو یہ کیوری دی فیچ ہوتی ہے اوکے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر آئیں اور یوز گیٹ ریکویسٹ پہ آجائیں اس کی جو دیفینیشن ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے ری فیچ اور وینڈو فوکس اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کو فالس کرتے اوکے میں ابھی کے لیے اس کو فالس کر دوں گا تاکہ ہماری کافی زیادہ ریکویٹس نہ جائیں اور سٹیل ٹائم کو میں جو دیفولٹ سٹیل ٹائم ہوگا اس کو لیٹسے میں فائف مینٹس سیٹ کر دوں گا اور وی ایکٹ کیوری اپشنز ڈاٹ سٹیل ٹائم ڈاٹ فائف مینٹس اوکے اب میں ادھر وافیز ہوں گا ایک دفعہ سے ریکرش کر لیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ جب یہ فیچ ہو جائے گا ڈاٹا اور یہ بیسیکلی ایمیجز یہاں پہ لوڈنی ہوئی اس کے لیے ری ایکٹ ایمیج تو اس کا کوئی کمپوننٹ یوز کر لیتے ہیں تاکہ اگر کسی وجہ سے مین ایمیج لوڈنا ہو تو ہم کو یہ اٹلیس جو سکینٹری ایمیج ہے اس کو یوز کر لیں مین دیس ان صرف یہ ہے تو یوز ایمیج اوکے میں صرف ایمیج کریں گا اوکے یہاں پہ سرپ اور سرپ کسی طلی مجھے اس کے ایمیج کا کمپوننٹ چاہیے ایمیج ایمیج اوکے ابھی کے لیے ہم اس کو کنٹینی کریں گے لیکن آپ اس طرح کوئی پیکچی یوز کر کے یہاں پھر خود بسیگر لی ان کی ایپی ایز کو کول بغیرہ کر کے مینیج کر سکتے ہیں کہ اگر ایمیج لوڈ نہیں ہوئی تو پھر ہم اس کی جگہ کوئی ڈیفولٹ میں شو کروا دیں کیونکہ اٹلیس اس طرح اوکے یہ یہاں تک ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کوئی کلی اس کی یو آئی کو موبائل پہ ٹیسٹ کر لیں گے اور موبائل پہ اس کو میں سکرول ڈاؤن کر لوں گا یہ موبائل پہ یہاں تک ٹھیک ہے اس سے نیچے یہاں تک بھی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آل نوست اوکے ہے اور اس کے بعد جب یہ فائف اس سے نیچے جاتی یہ اٹلیس اچھی نہیں لگے اوکے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس جو کٹیگریہ ہے اس کی جو ویٹھ ہے اس کو کم کر لیں یہ ہے اس کو اگر ہم کم کر لیں let's say 150 کر لیں یا 170 کر لیں تو یہ اٹلیس ایک لائن میں آجیں اسی طرح یہ جو اوپر ہے ان کی ویٹھ کو بھی اگر ہم کم کر لیں نیکس ویٹھ ون سیون سیون پی پکزل تو یہ اس طرح اٹلیس بہتر ہو جائے گا تو اسے یہاں پر implement کر دیتے ہیں یہاں پہ میں آجاتا ہوں کوڈ میں اور یہ date پکر ہے میں components میں آؤں گا اور یہاں سے میں آجاؤں گا form میں اس میں date پکر سب سے پہلے اس میں جو padding لگی ہوئی ہے یہ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں اس کو کم کروں گا let's say کہ 6 پیگزل یہ تھوڑی کم ہو گئی ہے تو 6.5 let's see اور یہ نہیں یہ کم ہے 7 اور یہ almost اوکی ہے ایک دفعہ ریفریش کر کے یہاں پہ دیکھ لیں گے لیکن obviously کیونکہ وہ نیچے آجائے گا اس وجہ سے یہ اور میں ایک چیز دیکھنا چاہا رہا ہوں react query cache اور اور basically persistent cache یہ local storage میں سے بلتا کہ یہ تھوڑا سا ہمارہ ہے time risk feature کم ہو جائے اوکی لیٹس میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہا تھے اور دیکھر اور 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 ڈی cét بھر فل ڈی 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 یہ برسسٹر ہے create sink storage برسسٹر create okay اوکی اوکی بسکلی یہاں پہ ہم اس کو دے سکتے ہیں اور اگر ہم اپنا کسٹم بنانا چاہیں تو اس کا کیا سین کسٹم پرسسٹر resist client restore client remove client اوکی کسٹم پرسسٹر ہے اس کو یا جس کا ہے کیلکенной یہ دکھوں ہوا لائن سرکال سرخ جان측 کو اسنچ پارچ باشے ہے لیکن کیا کام اسنچ پارچ بٹا کار سکتے ہیں یا لوگ وکلوج ملکہ سٹوریج آرڈر اللائنٹ ریئیٹ لوکل سٹوریج پرسسٹ کیوری پرسسٹر لی ٹرائز یہ سارا کچھ خیر ہے اس کو انسٹول خیر اس کو کر کے ہم ٹرائی دو کر سکتے ہیں اس میں اس سچ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ ویب میں تو چلی جائے گا مین میرا صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا یہ اس میں چلے گا کہ نہیں ہماری کپیسٹر کی جو اپی یا اس کے ساتھ یہاں پھر میں اپی اور اپی پرسسٹ کیوری پروائیڈر کمپوننٹ اور پرسسٹ کیوری پروائیڈر کلائیڈر کلائیڈ پرسسٹ اوپشن پرسسٹر ریسنگ پرسسٹر اوکے پہلے ہم اسی کو ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہی پھر دیکھیں گے ابھی ایٹلیس ہاتھ دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں یہ یہ دوبارہ بار بار ری فیچ نہیں ہو رہا ہے ایونکہ اگر میں اس کو یہاں پہ بھی آکے یہاں پہ آفیس آتا ہوں تو ایٹلیس پہلے سے پہلے بہتر ہو گیا اس ٹیل ٹائم پانچ منر تک یہ انٹی لانگر اس کے میں خود ری فریش کروں تو سب سے پہلے میں اس کی جو ورث ہے اس کو کم کروں گا جو سیلیکٹ ہے اس کی ورث جو ہے اس کو میں کم کر دوں گا یہاں پہ ہوں گا جنرل میں اور اس کو میں کر دوں گا ون سیونٹی یہ ایک چیز ہماری تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے اور یہ یہاں تک ہماری بہتر رہے گی ٹھیک ہے اور ایک چیز میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کو میں بعد میں ابھی دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بسکلی یہاں پر میڈیا کے دل گانا چاہ رہا ہوں بہتر جو ہے جو ہے جو ہے 400 پچھل جو ہے یہ 100 پرسینٹ ہو جا 100 پرسینٹ let's see 100% کا اس پر فیکٹ ہی نہیں ہونا کیونکہ 100% وہ ٹیپ ڈاؤن نہیں کرتا okay 100% to EW اس چیز کا بھی okay لیکن یہ چیز مسئلہ okay اس کو رہنے رہتے ہیں okay یہ as such اس کو یہاں پہ اس کو بھی زدہ کم کرتے ہیں میں یہاں پہ آجاؤں گا date picker component میں اس میں یہ جو flex ہے i think اس کو جب میں max width 170 pixels دوں گا تو hopefully یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا okay ٹھیک ہے لیکن نہیں اس میں اس میں یہاں پہ آتے ہیں یہاں تک آتا ہے لیکن وہ ان پر اوپل ہی نہیں آتا اور اس کا کیا مسئلہ یہاں پر ایک جو چیز ہے جو کافی ایسی لی کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ مطلب پنگا نہ لیا جائے اس کو ایسی ٹیز دینے دیا جائے یہاں کے آکے اس چیز کو فتم کر دیا جائے اور یہاں پر اس کو ٹو ہنڈرٹی دینے دیا جائے یہ ہو گیا اور ایک کام جو بیسیکلی تھوڑا سا ایٹھنک ہیزی رہے گا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کلوز کریں تینوں کو اور یہاں پر فلٹرز کے اوپشن میں آکے یہ جو ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہے فلیکس اس میں وہ کیا جائے حصہ وہ چاہیز کیا جو آکے کبھی Be From likam exciting اس کیا پام سکتی ہے ایسا کہ آپ پسٹ کو ٹو ہزے آتا ہے، ڈائڈرٹرم کچن میں آپ پسٹ کو ٹو ہزر کے پاس پر کے ساتھ ، فلٹر کیسپیٹ چیز کے ایک مطلب تھوڑا سا ہوا ہے میں ابھی آپ کو باقی بتاتا ہوں باقی اس کا کیا ہوگا یہ اور اس کو میں یہاں کے سیٹ فیلڈ کو ختم کر رہا ہوں اور یہ جو ہے اس کو بھی میں ایک جگہ پہ سینٹرلائز لکیشن پہ موف کر رہا ہوں کانسٹنٹس میں لیٹس سیٹلز کانسٹنٹ اور یہاں پر react-responsive index.tx اور یہ چیز کو یہاں سے کٹ کرو یہاں پہ پیسٹ کرو یہاں پر یہ چیز اور اس کو ایکسپور کرتو اور یہاں پر یہ چیز کو اپورٹ کرو ایک یہاں سے یہ ریمو ہو جائے گا اور جب next موف کرتے ہیں اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ کانسسٹنسی رہے گی اور دوسرا مہین کے ریپیٹیشن کم ہو جائے گی یہ اس کو یہاں سے ریموف کرو اس کو ریموف کرو ایکسپورٹ اور یہاں پہ ان دونوں کو اپورٹ کرو یہاں پہ اس کو ریموف کرو اور میڈیا پیوٹی اور آلی یوز نہیں ہونا چاہیے اس کو ریموف کرو میچھے آکر دیکسٹرپ اور موبائل یہ دونوں ہو گئے ہیں اور تاکہ ایک ہی سکیل ہے کہیں پہ یہ نہ ہو کہ میں دوسری سکیل کے ساتھ جیسے یہاں پہ اب میں نے دیکسٹرپ کا سکیل چینج کر دیا تو یہ اچھا نہیں ہے تو اس کو بیسیکلی اب اس سکیل کو کچھ اور نام دینا پڑے گا اور اس ہی طرح کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں ٹیبلیٹ کو کہہ دا ہوں تو یہ مطلب کینا کافی زیادہ برا اس طرح انپیکٹ کرتا ہوں آپ سکیلز کو صحیح رکھیں تاکہ وہ صحیح طرح بیہیو کریں اس کو ختم کریں اس کو ختم کریں فیلحال یہ اکی ہے ان سکیلز کو دوبارہ انپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایسے ایکسپورٹ لارڈ سکرین اور ایکسپورٹ ڈیکسٹوپ ایکسپورٹ ٹیبلیٹ یہاں پہ واپس آئے یہاں پہ واپس آئے اور یہاں سے اس کو ریموف کیا اور یہاں پہ آگے یہ ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا موبائل کا سکیل میں ٹیبلیٹ پہ چلا جاتا ہوں اس ٹیبلیٹ چلیں کیونکہ وہ اس کے پاس تھا یہاں پہ بھی ڈیکسٹوپ کی بجائے اس ٹیبلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ کیونکہ یہ اور اس کو ایک دفعہ پھر چیک کرتے ہیں کیا اس میں فرق پڑا ہے اور ریفریش کرنے سے یہ دوبارہ فیچ ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہوگا اوکے اوکے یہ بسیکلی جو ہکس ہوتی ہیں یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ہکس کو آپ اس طرح کول نہیں کر سکتے تو اس کے لئے پھر ہم اس چیز کو یہاں سے یہاں پہ موب کر دیتے ہیں اور امپورٹس اپڈیٹ ہو جائیں گی لیکن امپورٹس اکیلی اپڈیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے ہمیں بسیکلی کرنا پڑے گا ایکسپورٹ کانسٹ یوز رس پانسیو سکیلز یہ اس میں یہ اور اس کو اس میں یہ سارا کچھ ہے کیونکہ جو اکس ہوتی ہیں آپ اس کو ری ایکٹ کمپوننٹ کے جو ہوتا ہے کونٹیکس اس کے باہر کول نہیں کر سکتے اور اب ہر جگہ پہ پھر ایک دفعہ اپڈیٹ کرنا پڑے گا اس موبائل سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ اپڈیٹ کر رہے ہوں گے یہاں پہ ہم اس کو کول کر رہے ہوں گے شروع ہوگے اور اس میں سے اس موبائل GET کر رہے ہوں گے یہ ٹھک ہوگیا اس کو کلوز کر دے نے اس کو کول کر رہے ہوں اس کو کول کر دے اور یہاں پہ کامل کر دے ۔ نیکسٹ موف کرتے ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہاں پر کول کرتے ہیں یہ اور یہاں پر اس ٹیبلیٹ اس کے بعد نیکسٹ موف کرتے ہیں اگین وہ ہی کام یہاں پر ٹیبلیٹ امپورٹ کرنے کا کیا سوری ہے یہ یوزر ہے یہاں پر امپورٹ کرتے ہیں اور اس ٹیبلیٹ یوزر کرتے ہیں نیکسٹ موف آن کرتے ہیں یہ سوری ہو چکا ہے یہاں پر یہاں پر سارے ہی چاہیے تو یہ کافی ایسی ہو جائے گا ہم اس ٹیبلیٹ اس ٹیکسٹر اس لارڈ سکرین جن سب کو امپورٹ کرلیں گے اور یوز کرلیں گے اور یہاں پر ہم اس کو بھی یوز کرلیں گے جہاں پہ یہ چاہیے یہاں پر یہ چاہیے تو ہم اس کو وہیں پہ کول کریں گے جہاں پہ یہ چاہیے یہاں پر اسی کے ساتھ یہ بھی ہو گیا لاسٹلی یہ ہمارا ٹھیک ہے فرنٹ اینڈ پہ آتے ہیں ریفریش کرتے ہیں اور ہوفلی اس دفعہ یہ چل جانا چاہیے اوکے یہ ہمارا کام صحیح ہو گیا اب یہ کہاں تک ریسپونسیو اس کی صحیح ہے ریسپونسیو مطلب آفیس اپنے جگہ پہ آگئے چھوکے اچھی بات ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جا کے باتا ہے یہ ٹھیک ہے اوکے اب میلی صرف اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے فلٹر سے یہاں پہ آتی ہے فل سکرین ہونے چاہیے تو اس کے لیے میں یہاں پہ وافظ آجاؤں گا سب سے پہلے ان کو سلیکٹ کو کر لیں گے کیونکہ وہ آئیزی ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ آجاؤں گا اور ایٹ بسیکلی یہاں پہ کرنے کے بجائے میں یہ دیکھوں گا کہ یہ کس کو لگا ہوا یہاں پہ کلاس دیں اور یہاں پہ میں بسیکلی سے سپائل دے رہنگا دیکھوں گا دیکھوں گا یہ کچھ ہو رہی ہے اس کو میں یہاں سے پہنے دور یہاں پہ آفیس آگا میں صرف اس کو ہنٹر پرسنٹ کر کے دیکھوں گا کیا افیکٹ کرتا ہے یہ جو ریزلٹ میں چاہتا ہوں وہ آگیا تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں بسیکلی اس کی بسیکلی جو انٹر ہے اس کو کہنوں گا کہ انپوٹ ویٹ یہ کلاس میں نے دے دی یہاں پہ یہاں پہ آگیا اور یہاں پہ اب میں اس کو کال کروں گا کونسٹ اس موبائل یوز رسپونسیو اور یہاں پہ اگر یہ ہے تو کچھ نہیں ادھروائیس یہ ہے یہ نہیں اسی کے ساتھ جب اوپر ہوگا تو صحیح کیسے ہی ہے اب ان دونوں کو سیٹ کرنا ہے اس کے لئے میں آ جاؤں گا ڈیٹ پکر کے اور اس کو دیکھوں گا کہ یہ کیسے سیٹ ہو رہا ہے ڈیٹ پکر ڈیٹ پکر ڈیٹ پکر اور مین ویٹھ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں فرق پڑا اور بسیکلی پہلے میں اس کو یہاں پہ ویٹھ دے کے دیکھوں گا کہ یہ اس کی ویٹھ کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں یہ اس کو میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ دے دیا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ ہے یہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ پہ ہے یہ مینل انپوٹ جس کو ڈیٹ پکر کی کلاس بھی ہی لگ رہی ہے اس کو اگر میں یہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ دیتا ہوں تو وہ اس کو کر لیتا ہے لیکن جو کہ اچھا نہیں ہے یہ کچھ زیادہ ہی باہر جا رہا ہے اس کو اس کو باکس سائزنگ باڈرڈ باکس لیں گے یہ لیں بسیکلی یہ ایک سیمپل سی ایس ایس کا کونسپٹ ہے اس کو باڈرڈ باکس باکس سائزنگ یہ بسیکلی سی ایس ایس کا کونسپٹ ہے اور اس کو میں نے ایکسپین کیا باہر آپ کو یوٹیو پہ زائنز کے افیشل چینل پہ جا کے زائنز افیشل یہ یو آرل ہے اس پہ جائیں گے اور یہاں پہ بسیکلی اگر سرچ کریں گے اس میں باکس سائزنگ باکس سائزنگ تو یہ آپ کو اس کی پوری ایکسپلینیشن مل جائے گی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کافی بسیکلی کہہ رہے ہیں اپورٹنٹ پروپٹی ہے اس کو یہاں پہ رہنے دیں گے اور یہاں پہ ہم اس کی ورث کو کنٹرول کر رہے ہوں گے اور اس کو میں برث کی پروپٹی دے رہتا ہوں کافی جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پر اپنے سیم آپ نے گیس کر لیا ہوگا وہی یوز کروں گا یوز ریسپانسیف سکیلز اس موبائل اگر موبائل ہے تو ہنڈر پرسن ادر وائز ون نہیں ٹو ہنڈر پرسن جو سیم ہم دوسرے کو دے رہے ہیں یہ لے اور اوپر آئے گا تو یہ ہو جائے گا اور نیچے آئے گا تو ایسا یہ آپ کا کنٹرول ہوگی لیکن یہاں پہ یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوگی یہاں پہ بسیکلی اب میں ایک چیز صرف اور ایک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کمپوننٹ کو اٹسلو تھوڑا سا امپروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ موبائل کے اوپر اتنی کہ جب یہ موبائل میں ہو تو یہ اتنی زیادہ سپیس نہ لے کیونکہ یہ بہت زیادہ سپیس لے رہا ہے یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بسیکلی ایک قسم کا اکوڈین بن جائے میں اس پہ کلک کروں تو یہ آپشنز مجھے شو کر دیں اور پھر کلک کروں تو یہ کلیپس ہو جائے اور بائی ڈیفولٹ یہ کلیپس ہونا چاہیے یہ کام آپ نیکس کریں اکوڈین ایلیمنٹ ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں پہ آوں گا اور ریڈکس یو آئی سرچ کروں گا وہ سلیکٹ پہلے لگا ہوا تھا اکوڈین مجھے میں لے چاہیے اور چلیں یہ اچھا ہے ان کے پاس میں پریمیٹیو نہیں چاہیے کیونکہ یہ اچھا پیکنج ہوتا ہے تھیمز میں آئیں گے یہاں پہ آئیں گے اور اکوڈین دیکھیں گے کہ انہیں اور یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس اکوڈین جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ مل جائے اکوڈین اگر ہمیں یہاں پہ مل جائے اگر اکوڈین نہیں بھی ملتا تو اس کو کسٹم بنانا بھی ایسا اچھا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن کیونکہ انہوں نے چلیں پریمیٹیوز میں دیا ہوگا تو میں کسٹم ایٹلیس میں بنا ہوگا اکوڈین میں آتے ہیں اور یہ ہی مینلی مجھے چاہیے لیکن مجھے واقعی ایک علیدہ پیکیج ایٹ کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن ابھی کے لئے کہہ لیں کہ ایکوائرمنٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ آئیں گے انسٹال کریں گے وافض آکے اس کو تھوڑا سا سٹڈی کر لیں گے کہ یہ کیا کام پر آنا روٹ چاہیے اس کو اس کے بعد آئٹم چاہیے ہیڈر چاہیے ٹریگر چاہیے اور کنٹینٹ چاہیے ٹھیک ہو گیا ایٹلیس یہ کرچنیں کم از کم جو ہے کسٹمائزیبل اور مینیجیبل ہے یہ ہوفلی جیسے ہی انسٹال ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر آکے انسٹال ہو گیا انسٹالیشن کے کافی ٹائم دے رہا ہے ہم تب تک یہاں پہ آئیں گے اور اس کا جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کوشش کریں گے اور ٹائپ سنگل دیفولٹ ویلیو یہ اس کو میں کوپی کروں گا اور یہ بسیکلی میں اس طرح کروں گا کہ اس چیز کو ہی کوپی کرلوں گا یہ اور فیلٹرز فارمک یہ اور یہ چیز یہ جو ہے اب یہ اکورڈین میں ریپ ہونا ہے اور اکورڈین یہاں پہ آنا بھی تب ہی ہے جب ہمارے پاس یہ چیز ہوا مطلب کہ یہ فارم جو ہے ہم اس کا ایک نیا کمپوننٹ ہونائیں گے میں اس کو کوپی پیس کرلوں گا یہ فیلٹرز کونٹینٹ اکی یہاں پر یہ کمپوننٹ ہوگا اور اب اس میں ہم یہ نہیں کریں گے اس میں بلکہ وہ جو ہماری ڈسین میکنگ والا کام ہوگا وہ ہوگا یہاں پہ یہ اور اس میں ہم کریں گے use this use responsive skills is mobile okay اب اگر mobile ہے تو ہم اکورڈین میں کریں گے اور اس چیز کو میں کرلوں گا const content equal to use memo return this اس یہ ہو گیا اور اگر یہاں پر اس mobile اگر ہے تو ہم accordion return کریں گے otherwise ہم content as it is return کر دیں گے اب یہاں پہ میں نے accordion تو accordion میں نے کوپی کیا تھا جو کہ میں نے پھر ان کوپی کر دیا تھا اور یہ چاہئے مجھے تو اس کو میں as it is یہاں پہ import کرلوں گا hopefully ابھی تک ہو چکا ہوگا ہو چکا ہے نہیں ابھی تک نہیں ہوا شاید ہو گیا اور یہاں پہ میں simply بس ایک دفعہ refresh کرلوں گا کیونکہ یہ جو اس کا basically auto complete ہے وہ پتہ نہیں کیوں آج کافی خراب ہوگا ہے یہاں پہ اس کو refresh کریں گے اس کو open کریں گے اور hopefully اب یہ in elements کو بھی detect کرنے لگ پڑے گا اوکی ابھی اوکی یہ اب detect کر رہا تھا اور یہ اب نہیں کر رہا اوکی یہ کیا کہہ رہا ہے اوکی اس کو یہ چاہئے یہاں پہ open اس کو یہاں پہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ react root یہ type single type single and اوکی type چاہئے تھی اس کو collapsible یہ next item میں basically اس کا جو value ہے وہ چاہئے کچھ بھی ایک value جو کہ اس کو کر رہی ہوگی کہ کیا یہ filters یہ ہو گیا اور یہاں پہ content میں یہ اوکی اب اس کو test کر لیتے ہیں یہ لیں اتنا چھانے لگا لیکن at least اس کی میری حال سے میں نے styling بھی کوئی import کرنی یہاں پہ آگے accordion this that اور accordion کی styling بھی ہے کہ نہیں یہاں پہ حافظ آتے ہیں یہ بسے اوکی sorry یہ trigger شاید اس کو ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ open شاید اس میں آئے گا اوکی at least دیکھنے میں تو بہت برا لگ رہا ہے style میں آتے ہیں style میں یہ کھا کرنا ہے یہ accordion route اس کے بعد یہ وہ focus in what is this that over content یہ وغیرہ وغیرہ میں آخر دیکھنے میں تو کافی برا لگ رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں custom اس کو بنا لوں میں اس کو custom ہی بنا رہا ہوں کیونکہ یہ literally اتنا مشکل نہیں ہے uninstall کر رہا ہوں اس کو اس پہ میرا زیادہ time based ہوگا اس کو ختم کر رہا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں let's say کہ یہاں پہ const ٹھیک ہے جو heading بھی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں بھی ہے const heading are equal to use memo یہ return this اچھا تو اگر یہ ہے تو adding اور content آجائے گا اور اگر ایسے ہے تو پھر مجھے وہ جائی ہے accordion کے ساتھ تو یہاں پھر basically مجھے ایک state شاہی ہے component state set component state use state is open false اور is open boolean اور یہاں پہ اب جو header ہے اس میں آجائے آجائے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہو اگر یہ just heading heading آگی ہے اور const accordion heading use memo یہ اور اگر یہ heading change ہوتی ہے تو یہ change ہوتی ہے flex جس میں heading اور ساتھ میں مجھے button چاہیے خوات یہ سہادہ بہتر ہے کہ ہم directly اس کو memo اگر اوپن ہے تو اوپر کو اور ڈاون اپ آئیکن ادھرائیس ایرو ڈاون آئیکن اور اس میں جسٹیفائی بیٹوین اور آلائن سینٹر یہ ہو گیا اور اس میں ماجن بوٹم اس کو دیار ہوں لیکن پھر بھی ڈاون ہے یہاں پر اگر وہ ہے تو کونٹینٹ ڈاوٹ ایز اوپن اگر یہ ہے تو کونٹینٹ شو کر دو ایلز نل کر دو اوکی یہاں پر آکے اس کو ٹوائی کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہ اس پر اچھا کلک ایونٹ لگایا نہیں سوری اس میں کونٹینٹوان کونٹینٹوانکولئے accordion state اور set component state called state this that dot all state is open called state dot is open اس کا alternative اور یہ یہاں پہ call ہو جائے گا اب click اور click یہ لے ایک چیز جو مجھے یہاں پہ اچھی نہیں لگ رہی وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ چاہیے بھی ایک card لیں تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ اس کو card موف کر دیا جائے that's it اور یہ لگ ٹھیک ہے صرف ایک چیز رہ گئی ہے جو کہ ہے یہ چیز اس کو ختم کرو اور اب یہ بہتر لگ رہے lastly یہ جو content ہے یہ basically اس کے ساتھ ہے تو ہم اس میں آکے اس کو یا تو box میں wrap کرلو یا جو بھی کرنا ہے اس کو باکس میں wrap کرلو اس میں اس کو کرلو اور اس کو margin prop دے دو let's say چار میں جتنا بھی دینا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر اوپر آئیں گے تو یہ ویسے ہی ہو جائے گا اور صحیح ہوتا جائے گا چار زیادہ ہے اس کو تین کر دو اور اگر نیچے آئیں گے ایک چیز جو یہاں پہ اچھی نہیں لگ رہی ہوا اس کی position ہے اس کے لئے میں flex میں آوں گا align align center یہ نہیں اب یہ صحیح یہ لگ رہا ہے یہاں پہ اسی کے ساتھ یہ at least پہلے سے کافی بہتر ہو گیا اور اب اوکے یہ responsive کیوں نیچ سپ ہو گئی ہے ایک منٹ بس دیجئے گا یہ responsiveness یہاں پہ messed up ہو گئی ہے اوکے responsiveness اس وجہ سے نہیں یہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ CSS media queries بھی تو fired ہوتی ہیں یہاں پہ واقع آتے ہیں سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس کے ریلت میں کیا مسئلہ آرہا یہاں پہ آرہا ہم نے کیا 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 اس کو کارٹ نہیں کیا اور اس میں content کر دیں content نہیں ہے اور اس کی پھر تو جو آیا وہ ہم نے 100% رکھ نہیں یہ شک ملتی تھی یہ اس کو ایک من میں remove کرتا ہوں کیا اس کو remove کرنے سے ایک ہمارا جو کام ہے وہ صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا یہ یہ ہے یہ خوش ہوا گیا یہ flex box میں آئی یہ flex box اس میں اوہ sorry 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 یہ ہو گیا بسکلی یہاں پہ اب یہ کرنا ہے کہ اگر یہ وہ ہے موبائل ہے تو یہاں پہ سٹریچ کرنا ہے اثر وائس سینٹر کرنا ہے تو انٹرپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ہے لیکن اب ہو جانا چاہیے تھا اس کو ویسے اور موبائل پہ ایک اور چیز کرنی ہے جو ہے وہ اس کی لیٹ سے ہم نے نہیں یہ اس پہ نہیں تھا لگنا اس کو کوپی کر لیں اور اس کو ایسے کر لیں یہ بسکلی اس پہ لگنا تھا یہ لیں ٹھیک ہے کہ موبائل ہے تو وہ سٹریچ ہو جائے اور یہ اور اسی کے ساتھ ہم اس کو بھی واپس لاسکتے ہیں یہ جو باکس لگا ہوا تھا اور اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آٹومیٹکلی صحیح ہی لے گا یہ لگا اور اب اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اب بلکل صحیح لگ رہا اٹلیس پہلے سے بہتر لگ رہا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یوزر کلک کر کے فلٹرز اور یہاں پہ ایسے آجائے گا یہاں پہ کچھ بھی اس کو سیلیکٹ اگرہ کرے گا اور اس کے اکارڈنگلی اس کو سبمیٹ کر کے سیٹ کر لیں اسی کے ساتھ ہماری یہ جو سکرین ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے فلٹر فنکشنز بھی ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں نیکسٹ اب ہم کنٹینیو کریں گے اور نیوز فیڈ کی جو سکرین ہے اس کو ہم دیزائن کریں گے اور اس کو فائنلائز کریں گے میں یہاں پہ کور میں آ جاؤں گا اس کو کلوز کر لوں گا اور ہم نیوز فیڈ نیوز آرٹیکلز میں یہاں پہ اس میں پہلے میں اس کمپوننٹ میں آ جاؤں گا پیج اور نوٹ فاؤنڈ نہیں یوزر فیڈ یہ ہے اور یہاں پہ اب سب سے پہلے میں اس کو کول کر لوں گا کونسٹ یوز گیٹ ریکویسٹ اس کو یو آرل چاہیے تو اپی ای یو آرل گیٹ نیوز فیڈ اور اس کو ری ایکٹ کیو ڈی ای نم اور اس میں مجھے یہ آٹ کرنا پڑے گا گیٹ نیوز فیڈ سوری وہ شرطہ لی آٹھا گیٹ نیوز فیڈ اور باقی جو ڈی فالٹ ویلیوز ہیں وہ میری چل جائیں گے ڈی فالٹ ویلیوز کہاں پہ میں نے آٹھ کی ہوئی ہے اس کا سٹیل ٹائم جو ہے یہ میں بسیکلی یہاں پہ ہی آٹھ کر دوں گا تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ ڈی فالٹ اس کی اس طرح سے اور اور یہاں پہ یہ نمبر ہی رہے گا اور یہ کیا کہہ رہا ہے سوری یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ڈی فالٹ ویلیو دے رہے ہیں اپشنل وہ آٹومیٹک لی بندیا لیکن ڈی فالٹ ویلیو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم اس کا ڈیٹا لے آئیں گے اس فیچنگ اور اس ایڈا لے ہیں یہ اور باقی ہمارا سارا کام کوپی پیسٹ ہی ہونا ہے جیسے یہ نیوز ڈیٹیل میں ہوگا سوری اس میں نہیں اور اس میں یہاں پہ ہم کیا کیا کر دیں ہیں ہم فیچنگ کر دیں ہیں ایڈر کر دیں ہیں ہیں یہ اور کہاں جانب یہاں پہ ایسے کے mummy اور از ایٹیز کو بھی کر دیں گا اور یہاں پہ آ جاؤں گا یہاں پہ اس پی مسئے اور اس چیز کو میں یہاں ستب ہوں کر دیں گا اسے یہاں پر ل آسکار یہاں پہ ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ یہ یہاں پہ اس طرح نہیں تھا ہنا چاہئے بلکہ یہ یہاں پہ ہونا چاہئے تھا وااز Acts میں آتے ہیں اور یہاں پہ مین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان آرٹیکلز نہیں بس ٹھیک ہے کیونکہ اگر ڈیٹا آ گیا تو بس ٹھیک ہے اور اس کی ان باقی دیکھ لیں گے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ فل پیج لوٹر آ جائے گا یہاں پہ ایڈر میسج آ جائے گا ایڈر اکر والد فیچنگ نیوز فیڈ آرٹیکلز دیس ٹرائے گین لیٹر یہ رسپونس اس کو میں رسپونس پہ سیٹ کر دوں گا اور یہ اب ہمیں چینج کرنے پڑیں گے اس میں ابھی بار میں آتا ہوں ابھی کے لئے اس کو ریموف کر دیتا ہوں یہاں پہ نیوز میں اس کی جگہ پہ یہ ہو رہا ہوگا اور ایڈر بانٹری کو ایڈسٹیز کر لوں گا یہاں پہ واپس آ کے میں ریفیچ کا ٹھیک ہے لیکن یہ ریفیچ ایسے نہیں کرنا کیونکہ اس کا طریقہ کا رور ہوگا اس میں بسیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ریفیچ ہم کریں گے لیکن یہ ویڈا جو کام ہے اس کو میں یہاں سے جیسٹ وڈ ٹیسٹن stationary کو ریموف کر دوں گا اس کو یہاں پہ کوپی کر کے یہاں پہ تیسٹ کر دیں گے اور کیا ہم اس سٹیٹ کو یہاں پر کنی یوز کر دیں نہیں کر دیں تو اس کو بھی میں یہاں سے ریموف کر دوں گا اور اس کو یہاں سے ریموف کر دوں گا اس سے یہاں سے یہاں سے مطلب یہ اور ایسے مطلب یہ یہ دولا لین ہو گیا ہے اس کو آپ کوپی کر لوں گا اور دیکھ لوں گا پچھوڑ دوں گا اور اس کے ایک دفعہ پھر یہاں پر پیسٹ کر دوں گا اب فارمیٹ ایسی آجائے گا یہ ایسی آجائے گا یہ ایسی آجائے گا اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کا رسپانس نہیں ہے یہ بیسیکلی جو ہے نیوز فیڈ رسپانس ہے لیکن دونوں کا سیم ہی ہے تو یہاں پر کمنٹ کر دیں گے the response for search news articles and news get news feed api is same اوکے تو پھر اس کو ایسے کریں گے یہ کر دیں گے simple chorus اور generic کر دیں گے اور اس کی وجہ سے جہاں پہ error آیا ہے اس کو correct کر لیں گے کیونکہ اب یہ یہاں پہ اس طرح ہوگا اور اس dummy data کی اب ضرورت نہیں ہے تو اس کو یہاں سے remove کر دیں گے یہاں پہ وافظ آئیں گے یہ 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 اور یہاں پہ یہ یہاں پہ وافظ آئے میں اور یہ response کہہ رہا ہے sorry یہاں پہ ہم نے data کہنا ہے اور اس کو اس طرح کیونکہ response exist نہیں کرتا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیز ہے جس کو ہم نے کرنا ہے اور اس کو ہم import کر لیں گے اس ہی کے ساتھ یہ ہمارا کام complete ہو گیا save کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ fetch کر دے گا اور اس کے articles کو show کروا دے گا یہاں پہ تب تک میں console دیکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ articles fetch ہو گئے ہیں اب ایک چیز جو یہاں پہ provide کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ option provide کرنا ہے کہ وہ جو یہاں پہ ہم نے define کیا تھا کہ user کیا کر سکتا ہے source categories اور authors ان کو define کر سکتا ہے یہاں پہ وافظ آتے ہیں اور اس کو basically clear کر دیتے ہیں یہ کیونکہ کرتے وقت آ رہا تھا یہاں پہ اب next up ہم نے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ categories وہ select کر سکیں اور source ایک ہے categories ملٹی ہے اور authors ملٹی ہے اس کام کو ہم نے finalize کرنا ہے اور جیسے یہ finalize ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ایک دفعہ آپ کی testing کریں گے responsive کے لیے اور ہماری جو project requirements وہ complete ہو جائیں یہ ہمارا data sources تھے یہ دو apps یہ requirement ہماری complete ہے ہم نے ان کو کوشش کیا جتنا follow کر سکتے تھے ہم نے کیا لیکن ایک دفعہ پھر اس کو revise کر لیں گے جہاں پہ ہو سکے گا اور implement کر دیں گے اس کی ضرورت نہیں تھی پڑی ابھی کہیں تک تو اس وجہ سے اس کو use نہیں کیا اور باقی یہ contact details ہیں تو ہمارا project complete ہونے کی طرف ہے next اب basically جو ہم نے کام کرنا ہے وہ basically یہاں پر اس کے جو newsfeed کے options ہیں وہ provide کرنا ہے وہ اب ہم next video میں کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو hopefully آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کے deleted کوئی بھی question ہو تو please اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا آج کی ویڈیو میں basically ہم نے یہ newsfeed کا جو page تھا اس کو complete کیا اس کے علاوہ یہ جو search articles کا page تھا اس میں جو اس کا search article filters کا component تھا اس کو کافی زیادہ improve کیا اس کو اس چیز کو make sure کیا کہ جب ہم mobile میں جاتے ہیں تو وہ اچھی طرح نظر آئے ایسے accordion میں اس کو change کیا جو کہ at least کافی بہتر ui ہے اور ایک چیز میں یہاں پر note کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر basically search articles میں واپس آئیں components this تو ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس card کو throughout move کر سکتے ہیں تاکہ اگر ہم ایسے بھی ہوں تو یہ card show ہو mean یہ اتنا بڑا نہیں لگ رہا ایک چیز جو اس میں as such اتنی اچھی نہیں لگ رہی وہ یہ ہے کہ اس کا جو margin bottom ہے وہ minus two margin bottom یا padding bottom sorry padding bottom اور padding bottom ہم اس طرح set نہیں کر سکتے تو margin bottom لیکن margin bottom اگر set کریں گے تو وہ میچے سے اس کو اوپر کی طرف fetch کرے گا تو اس کو رہنے رہتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ جو basically fields ان کو ہم نے bottom پہ یہ کیا ہوا ہے یہ margin bottom 3 ہم یہاں پہ ان کو تھوڑا ایک بروٹ کر لیں گے کہ اگر ہمارا یہ موبائل ہے if mobile than this otherwise zero یا one کر دیتے ہیں تاکہ چلیں اگر کہیں پہ ضرورت ہوگی تو وہ اٹیچ ہو جائے موبائل ہے یہ اور سوری یہاں پہ میں نے صحیح کی ہے صحیح کی ہے اور یہاں پہ یہ ہے اور یہاں پہ یہ نہیں ہے تو اس کو import کرنا پڑے گا اس کے لئے میں یہاں سے اس چیز کو import کر لوں گا اور اس چیز کو یہاں پہ import کر لوں گا اسی کے ساتھ یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے میں refresh کر لیتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی یہاں پہ یہ بھی stuck ہو جاتی ہے تو اس کو wait کرتے ہیں ایک دو سیکنڈ اگر یہ complete ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے otherwise یہاں پہ refresh کر لیتے ہیں اوکے یہ complete ہو گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ تھوڑا سا پہلے سے بہتر لگ رہا ہے اور جیسے یہ موبائل پہ جائے گا تو یہ اپنے آپ کو properly adjust کرنے گا یہاں پر ایسے جاتا چلا جائے گا اور جیسے یہ موبائل میں ہوگا ایسے ہو جائے گا اور وہ صحیح لگے گا تو اس کو میں یہاں پہ finalize کر دوں یہ ساری چیزیں ہم نے آج کی ویڈیو میں complete کی next ویڈیو میں اب ہم یہ newsfeed کی جو screen ہے اس پہ preferences کے option یہ تین آپشن یوزر کو پروائیڈ کریں گے کہ وہ ایک source کو سیلیکٹ کر سکے اس کے بعد وہ categories multiple سیلیکٹ کر سکے اور authors کو سیلیکٹ کر سکے تو یہ ہم یہاں پہ کمپونٹ ایڈ کریں گے وہ اس کمپونٹ کو ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم next move on کریں گے یہ چیز ہم نیکس ویڈیو میں کور کریں گے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہیں اس سیلیوز کو اپنے فیننس کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی ڈی ایک جی ایس اور لاراویل ایپ ڈویلیپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ اگر کوئی ری ڈیکس یو آئی کو سیکھنا چاہتا ہے یا ٹین سٹیک کیوری کو سیکھنا چاہتا ہے یا پھر کپیسٹر کی ایپ ڈی ایس کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس کورس میں ہم نے فارمی کو بھی یوز کیا ہے اور بھی بہت زیادہ چیزوں کو یوز کیا ہے تو یہ کورس بہت ہی اور یہ کورس بہت جلدہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا کورس ہے تاکہ آپ جو موبائل لاب ڈویلپمنٹ ہے ڈی ایک جیس کو یوز کرتے ہوگے اور کپیسٹر جیس کو یوز کرتے ہوگے وہ سیکھ سکیں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ